اسی طریقے سے ناظرین کرام آئے ایک اور بات جو ہم آپ کے سامنے اہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس نشست میں وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم یہ سوچیں کہ جہنم کی تفصیلات کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ قرآن پر غور کیجئے تو قرآن کریم میں سبحان اللہ یعنی شاید کوئی صورت ایسی بچتی ہو یا شاید کوئی صفحہ ایسا بچتا ہو جس میں اللہ تعالی نے کسی نہ کسی طریقے سے جنت اور جہنم کا تذکرہ نیک کیا ہو یا تو جنت کی صفات بیان کی جائیں گے جہنم کے اصاف بیان کی جائیں گے جنت کی تفصیلات بیان کی جائیں گے جہنم کی تفصیلات بیان کی جائیں گے یا تو جنت اور جہنم پر ایمان لانے والوں کا انعام بیان کیا جائے گا جنت پر ایمان لانے والے اور اس کے مطابع عمل کرنے والوں کا انعام کیا ہے جہنم کا انکار کرنے والے جنت کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا یہ بیان کیا جائیں گے یا پچھلی قومیں جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ان کو کیسے سرائے دیں گئی ان کو کیسے عذاب دیا گیا دنیا میں کیسے ہلاکت اور بربادی ان کے لئے مقدر رہی ان تفصیلات کو بیان کی جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں ناظرین اکرام تو ایک حدیث نہیں دو حدیث نہیں دسیوں اور بسیوں اور پچاسوں اور سیکڑوں حدیث ناظرین اکرام ایسی ہیں جو جہنم کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں جہنم کی آگ کیسی ہے جہنم میں ساپ اور بچھو کیسے ہوں گے جہنم کی سزائیں کیسے ہوں گی جہنم کی زندگی کیسی ہوگی جہنم میں کافر کیسے چیخے گا اور چلائے گا جہنم میں کافر کی کیا حالت زار ہوگی اور جہنم میں کافر کیا تمناعے کرے گا اور جہنم میں مختلف عذاب کھانا کیسا ہوگا پینا کیسا ہوگا بشاؤنا کیسا ہوگا اس طریقے سے جہنم میں کیسا رہنا ہوگا یہ ساری تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ناظرین کرام ہمیں اس پر یہ غور کرنا ہے کہ ان تفصیلات کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے کیوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تفصیلات کو بیان کیا ہے ناظرین کرام اسی مقصد کے تحت ہم آپ کے حوالے اس موضوع کو کر رہے ہیں اور اس بیانوں کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اس کا فائدہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جب ان تفصیلات کو ہم سنیں گے آپ کے سامنے جنت کی تفصیلات بیان کی گئی سبحان اللہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم ایسے کام کرے کہ ہم جنت جیسی نعمت سے سرفراد ہو جائیں ہم جنت میں چلے جائیں جنت کی خوشحال زندگی ہم بھی گزاریں ہم جو ہے کہنا میں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں جنت میں کھانا کیسا ہے جنت میں پینا کیسا ہے جنت میں جو خوریں ملیں گے اہل ایمان کو جنت کی زندگی کتنی خوشی کی زندگی ہوگی جنت میں کوئی غم نہیں تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے ایک وہار پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنت کی زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ایسے ہی جہنم جب تفصیلات کو بیان کی جاتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے دیریں جہنم کی تفصیلات سے دیریں اور اسے خوف کھائیں کہ ایسی خطرناک عذاب ایسی خطرناک زندگی اگر ہم اس زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑے دن کے لیے تھوڑے سالوں کے لیے ہمارے زندگی کتنی ہے ناظرین کرام بہت ہوئی پچاس سال 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 ستر سال اسی اور نوے سو سال ہو سکتی ہے ناظرین کرام اگر اس زندگی میں ہم جہنم کو ڈر کر کے اور جہنم کے عذاب سے بچ کر کے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے اگر ہم اپنی ایمان کو صحیح کر لیں اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں اپنے عمل کو صحیح کر لیں تو سبحان اللہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہماری کامیاب ہو جائے گی اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے تو یہ ناظرین کرام یہ بہت بڑا مقصد ہے جس مقصد کے تحت آپ کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ تفصیلات بیان کیا جاتی ہیں کہ جہنم کی تفصیلات کیا ہیں اور جہنم کا عذاب کیا ہے جب ایک آدمی عذاب کو سنتا ہے تو ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ وعدہ یعنی اللہ نے جو انعام کا وعدہ کیا ہے اور وعدہ جو دھمکیاں دی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو گے تو آپ کو یہ سواب ملے گا آپ کو یہ اچھی چیزیں ملیں گی نماز نہیں پڑھو گے تو اس کا یہ انجام ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جو بیان کیے ہیں اس لئے اہلِ ان نے کہا ہے کہ وعد اور وعد دونوں چیزوں کو لے کر ہم کو چلنا چاہیے تو ناظرین اے کرام آج کی اس نشست میں جہنم کی تفصیلات اور جہنم کے عذاب کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے خوف کھائیں اور بچنے کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو جہنم سے بچنے کی قفیق عطا فرمائے اَذَا مَا اِنْدِي وَاللَّهُ تَحْلَ عَالَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَىٰ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَصَلِلَّمَا تَسْلِيمًا کَثِيرًا